بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس پاک اور بابر کا نام سے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے اور جس کے دست شفقت میں ہماری جان ہے پیارے دوستو حکیم تارک جوید فرم فیصلباد آج پیارے دوستو ایک بہت عالی اور اکسیری جڑی بوٹی دوستوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آپ نے جڑی بوٹی کی پہچان کرنی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہر آدمی اچھی باتیں اچھی جڑی بوٹیوں سے پیچان سے مستفید ہو جائے دوستو اس کو پرسیوشہ کہتے ہیں اور ہندی میں ہنس راج کہتے ہیں عام طور پر موسم برسات میں پیدا ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ہر موسم میں ملتی ہے یہ بوٹی عام طور پر پانی کے کنارے اور نمناک مقامات پر اگتی ہے پرانے کنوے اور پرانی پلوں کے نیچے دیواروں کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے انٹوں کی درادوں میں جریوں میں پیدا ہوتی ہے اور جھولتی رہتی ہے اس کی ڈنڈیاں سیاہ براغ رنگ اور قدرے سخت ہوتی ہیں اور کوئے کی ٹانگ سے ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ سنگسکرٹ میں والے اسے کاک پیدی کہتے ہیں کاک پیدی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی لکڑی جو ہے سیاہ رنگ کی کوئے کی ٹانگ جیسی ہوتی ہے اس کے پتے اور ڈنڈیاں ہی استعمال ہوتی ہیں اس کے پتے سبز ہوتے ہیں اور شکل میں کشنیز زینی کے دنیاں کے سبز پتوں سے ملتی جلتی ہیں ان کے کناروں پر بہت سے شکی ہوتی ہیں اور پتلی سخت اور ایک بلشت کے قریب لمبی ہوتی ہیں بہترین قسم وہ ہے جس کے پتے سبز ہوں اور شاکھ سخت واسعہ ہو بعض لوگ سرخ والی کو بہتر مانتے ہیں اس بوٹی کا اثر چھ ماہ کے بعد کمزور ہو جاتا ہے اور ایک سال کے بعد بلکل بیکار ہو جاتی ہے مزاج جالی نوس کے نزدیک گرمی اور سردی میں متدل ہے شیخ کہتا ہے کہ گرمی کی طرف مائل ہے اور خوشکی اس میں بہت کم ہے بعض اس کو پہلے درجے میں خوشک و گرم مانتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس میں گرمی زیادہ ہے خوشکی کم ہے مقدار خوراک پانچ سے دس گرام تک فائد پرسوشاں محلل ملتف اور مفتا ہے خوشکی بیدا کرتی ہے کسی قدر قابض ہے مادہ کو پختہ اور متدل قوام بناتی ہے منفج اخلاعات ہے اور سلان کو روکتی ہے سردرد کے لیے پرسوشاں کا ماتھے پر لیپ مفید ہے خوشک خانسی کے لیے اس کے جشاندہ میں شہد ملا کر پلاتے ہیں پرسوشاں سے رکا ہوا پشاب جاری ہوتا ہے اس لیے اس کو مدربال بھی کہتے ہیں اس کا شربت استعمال کرنے سے درد گردہ و پتھری مسانہ کو فیدہ ہوتا ہے ایام کی بندش کے لیے اس کا جشاندہ بہت مفید ہے امراض جلد میں پرسوشاں کو پیس کر زماد کرنے سے خنازیر کی گلٹیاں تلیل ہو جاتی ہیں گلٹیاں پک کر پھوٹ جائیں تب بھی زماد کرتے رہنے سے فائدہ ہوتا ہے بالچار میں پرسوشاں کے زماد سے فائدہ ہوتا ہے اور پرسوشاں کا تیل بنا کر لگانے سے بال از سر نو پیدا ہوتے ہیں اور کارے رہتے ہیں جشاندہ پرسوشاں پرسوشاں پندرہ گرام کو آدھا کلو پانی میں جوش دیں تیسرا حصہ رہ جانے پر شاید دس گرام بنا کر ملا کر پلائیں موسم گرمہ میں شاید کی جگہ چینی ملا لیں اس کے استعمال سے دمہ کا دورہ رک جاتا ہے پرسوشاں خوشک دس گرام بیج ختمی بیج خوبازی آرک تین گرام انجیر امدہ پانچ گرام جشاندہ بنا کر صبح و شام پلائیں نزلے کے لئے مفید ہے پرسوشاں جڑ ڈیلا جس کو ہم کریر کہتے ہیں بیک سوئے بیک گجر سونف ہر ایک دس گرام گھوڑ پرانا بیس گرام کو آدھے کلو پانی میں جوش دیں نصف رہنے پر چھان کر صبح و شام پلائیں ایام کی بندش کے لئے مفید ہے ایام کے دوران استعمال نہ کریں ورنہ بہت زیادہ ایام آنے پر نقصان ہو سکتا ہے کھساندہ دوستو جوشاندہ وہ ہوتا ہے جس کو جوش دیا جاتا ہے اور کھساندہ وہ ہوتا ہے جو رات بھگو کر صبح پی لیا جاتا ہے پرسوشاں دس گرام کو دو سو پچاس گرام پانی میں بھگویں صبح اس کا نتار لے کر حسب زیکہ چینی ملا کر پلائیں خوشک خانسی کے لئے یہ کھساندہ بہت مفید ہے پرسوشاں تیس گرام بیک ختمی دس گرام بیک خوبازی دس گرام بی دانہ پانی گرام گول بنفشہ تیس گرام تمام عدویت کو رات کو پانی میں تر کریں صبح جوش دے کر ساف کریں اور سات سو پچاس گرام مصری کے ساتھ قوام کر کے شربت کی ایک بوتل تیار کریں یہ شربت دماؤ اور خانسی کے لئے مجرب و مقول متبع لیسدار بلگم اور سینم سے نکالتا ہے نمونیاں و پسلی کے درد میں مفید ہے گرم و خوشک خانسی میں بہت مفید ہے تین طولہ صبح و شام ہمراہ ارگ گلاب یا ارگ گوزبان یا مناسب پانی سے استعمال کریں کشتہ چاندی اس میں بہت اعلیٰ درجہ کا بنتا ہے پرسوشاں دو سو پنیا گرام کوٹ کر نگدہ بنائیں اس میں دس گرام چاندی کا پترہ رکھ کر کپڑ بٹی کر کے ہوا سے مفیوز مقام پر بارہ کلو جنگلی اپلوں کی آگ دیں سر دونے پر نکال لیں امید ہے کہ ایک ہی آگ سے کشتہ ہو جائے گا اگر کشت کا سر رہ جائے تو بدستور دوسری آگ دیں بہت امدہ کشتہ ہوگا اسے صاف شیشی میں بند کر کے مفیوز رکھیں یہ کشتہ مکوی ازائر ایسا دافع جریان و اطلاع ہے آدھی رتی کی مقدار میں مکھن جمبلائی میں دیں اس میں کشتہ گو دنتی بہتالہ بنتی ہے پرسیوشن تازہ دو سو پچاس گرام کے نگدہ میں تیس گرام ہڈتال گو دنتی جسے پہلے گائے کے دودھ میں جوش دے لیا گیا ہو ملفوف کریں اور کوزہ گلی میں گل حکمت کر کے مفوظ الحوا مقام پر پانچ کلو اپلوں کی آگ دیں کشتہ تیار ہو جگا یہ کشتہ ہر قسم کھانسی کھا نہیں ہو یا پرانی کے لئے مفیدے دماغ کو رفع کرتا ہے خوراک ایک رتی ہمرا گل کان دیں کشتہ سونا مکی پرسیوشن تازہ سو گرام کے نگدہ میں سونا مکی ملفوف کر کے کوزہ گلی میں بند کریں اور تین کلو اپلوں کی آگ دیں نیعت امدہ کشتہ تیار ہوگا خوراک ایک رتی تاک ہمرا جوارش جالی نوس دیں درد میدہ سنگرینی اور پرانے دستوں کے لئے مفید ہے جڑی بیوٹیا کا انسکلوپیڈیا جی دوستو حکیم طارق جوید فرام فیصلباد جو آپ تک یہ معلومات پچھا رہا ہے انشاءاللہ اندہ بھی اچھی اور بہت اچھی معلومات پچھاتا رہوں گا میرے ہاں ہر قسم کے کشتہ جات اعلیٰ قسم کے تیار کیے جاتے ہیں منگوانے کے لئے حکیم طارق جوید فرام فیصلباد جو سکرین پر نمبر چل رہا ہے اس پر رابطہ کریں ہر قسم کا کشتہ چاندی سونا پارا ہڈتال ورکی گوہ دنتی مرجان بیخ مرجان سچے موتی اور ڈیمنڈ کا کشتہ علماس کا لینے کے لئے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو بروسے کے ساتھ دیا جائے گا حکیم طارق جوید فرام فیصلباد ملت چوک دیالگڑ فیصلباد دوستو اعتماد کے ساتھ آئیں ہر قسم کے کشتے یا تیار کی جاتے ہیں اپنے ہاتھ اور اپنے سامنے بنوا کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں السلام علیکم دعوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اللہ حامی و ناصر السلام علیکم و رحمت اللہ